اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زوار سپورٹ دوستو پی ایسیل دوزر بائیس ختم ہونے کے بعد پی ایسیل دوزر تیس کے لیے رمیز راجہ نے بڑی خوش خبری سنا دی جبکہ اس کے ساتھ پی ایسیل دوزر بائیس کی ٹیمیں کب بڑھائی جائیں گی رمیز راجہ کا بڑا بیان سامنے آگیا آپ کو تفصیل جگہ کریں گے اس ویڈیو میں ایسیل شروع کرنی اس پہلے اگر آپ نے زوار سپورٹ کو اب تسکرائ کر دیں اور ساتھ مجھے بیل ایک میں پریس کر کر آر پر تلے کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تفصیلات کے مطابق پی ایسیل دوزر بائیس اپنے اکتتام کو پہنچ کیا اور اس کا جو چیمپین بنائے وہ لہور کلندر بنائے اور پی ایسیل دوزر بائیس میں لہور کلندر نے پہلی بار ٹائٹل جیتا ہے اور شاہین شاہ فریدی قیدت میں لہور کلندر نے شاندار پرفارمنس دکھائی اور پہلی دفعہ جو پی ایسیل دوزر بائیس ختم ہونے کے بعد رمیز راجہ نے بڑی خوشخبری سما دیا ہے پی ایسیل دوزر بائیس کے لیے جو کہ پی ایسیل دوزر بائیس کا آٹھوان اڈیشن ہوگا وہ چھین شہروں میں کرائے جائے گا رمیز راجہ کا پی ایسیل دوزر بائیس کا فینل دیکھنے آئے ہوئے تھے اس حوالے سے انہیں بات کرتے ہوئے کہ جو اگلا پی ایسیل ہوگا دوزر بائیس جو کہ پی ایسیل کا آٹھوان اڈیشن ہوگا وہ 6 شہروں میں کھرائی جیگا جیس میں کراچی لہور بھی شامل ہوگا اور اس کے ساتھ کوئیٹا رانٹس میں بھی میچس کرائی جائیں گے تو یہ ر �ید راجہ کا بڑا بھیان سامنے آیا کہ اگلے جو اڈیشن ہوگا وہ 6 گرونٹوں میں کھرائی جائے گا جیس میں پشاوار کوئیٹا کی گرونٹ بھی شامل ہوں گے تو یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اگلا پی ایس آل کا جو اڈیشن ہے وہ 6 گرونٹوں میں ہوگا دوستو اس کے ساتھ پی ایس الوغلبائیس سے میں تیمے کب بڑھائی جائیں گئے روگارک söyledاتہ یہ سوالوں سے بھی سوال کیا گیا تو رویز راجہ نے جواب دیا ہے کہ رویز راجی کا کہلہ تھا کہ جو پیارے دس ایڈیشن ہوں گے اس میں چھین تیمے رہیں گی جو كانت دس ایڈیشن ختم ہو جائیں گے مکمل ہو جائیں گے دوستوں اس کے بعد پی ایس الوغلبائیس کی تیمے بڑھائی جائیں گی یا ایک میں بڑھائی جائیں گے اور پی ایسر کے دس ایڈیشن جو ہے وہ چین ٹی میں ہی کھیلیں گی دوستو یہ تھی اب تکیتا ترین اپ ڈیٹ سے اگر ویڈو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہوتیانا ساسکرائب کر دیں تاکہ او کرکڑ کرکڑ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ہم اگلے ویڈو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ